اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور زمر کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر سکٹی ایٹ آیت نمبر سکٹی نائن اور آیت نمبر سیونٹی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ مَنْ شَاءَ اللَّهِ اور سور فکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جس کو اللہ چاہے فُمَّنُفِخَ فِي اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ پھر دوبارہ اس میں فکا جائے گا تو یک کا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا مَوْدِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا عَمِلَتْ وَهُوَا أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ جلال تھوڑ سے تشریف سن لیجئے اللہ جلال و امن والوں نے حشر کے میدان کا اور قیامت کا منظر کھی چاہے سور فکا جائے گا سور فکتے ہی سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے پھر اللہ تعالیٰ سور فکے پھر فرشتے کو اس دریعے سے سور فکا جائے گا پھر جائے سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا جو کچھ دنیا میں کیا تھا اچھا ہو یا برا ہو بھلا ہو یا برا ہو جو بھی ہوگا وہ اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اس لیے نیکیاں کیجئے دو نصیحتیں کر رہا ہوں نیکیاں کیجئے بھی اور نیکیاں بچائیے بھی نیکیاں کی جھوڑ بولا وہ نیکی چلی گئی غیبت کی وہ نیکی چلی گئی دھوکہ دیا وہ نیکی چلی گئی اس لیے نیکیاں کیجئے بھی اور نیکیاں بچائیے بھی اب نیکی کر لیجئے پڑھئے میرے ساتھ رَبَّ لَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا دنیا میں اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی یہ دعا کی فضلت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ تھرین مند دعا ہے اپنے لئے بھی مغفرت کے دعا ہے اس میں والدین کے لئے بھی ہے اور عام مؤمنین مرد اور عورتوں کے لئے بھی ہے اس لئے یہ دعا بھی پڑھتے رہو اب یہتنے نکے مل گئی ہے الحمدللہ لیکن ہمارے گناہ جو ہوتے وہ نیکیوں سے بھی زیادہ ہوتے ہترنک بات یہ ہے اس لئے نیکیاں کیجئے بھی اور نیکیاں بچائیے بھی یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے کہ ربنا غفر لی و لی والدی و لی المؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھنے سے دنیا ور میں جتنے مسلمان ہوگے ان سب کے برابر اللہ نیکیاں دے گا یہ حدیث مجموع الزواہد میں ہیں اور اس کے سارے راوی صحیح ہیں اور اس کا پرنٹ میں میں بھیج رہا ہوں تاکہ اپنے پاس رہوی لیجئے اور اس کا پرنٹ نکال کر اس کا امیجز بھیج رہا ہوں اور پرنٹ نکال کر لوگوں میں تقسیم بھی کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین